نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا اکوار فیسے آپ کے اپنے چینل سٹڈی ایچ پی اوفیشل پر تو آج جو ہے ہمارچل پردیس پبلک برک ڈپارٹمنٹ دوارہ جو ہے پیراکوک تتہ پیراہلپر کی بکینسز نکالی گئی ہیں یہ جو بکینسز ہیں یہ منڈی ڈسٹرکٹ میں نکالی گئی ہیں تو چلی جانتے ہیں یہاں پر کون کون سی بکینسز نکالی گئی ہیں تتہ کون کون سی ڈیویزنز میں یہ بکینسز نکالی گئی ہیں تو منڈی ڈیویزن میں پیراکوک اور پیراہلپر کی بکینسز آپ دیکھ سکتے ہیں تین پیراکوک کی نو پیراہلپر کی بکینسز نکالی گئی ہیں کٹسوک ڈیویزن میں ایک تتہ پیراہلپر کی چار بکینسز نکالی گئی ہیں گوھر ڈیویزن میں پیراکوک کی ایک تتہ پیراہلپر کی دو بکینسز نکالی گئی ہیں سندر نگر ڈیویزن میں پیراکوک کی دو وکینسیز تتھا پیراہلپر کی چار وکینسیز نکالی گئی ہیں سراز ڈیویزن میں پیراکوک کی چار تتھا پیراہلپر کی نو وکینسیز نکالی گئی ہیں نیر چوک ڈیویزن میں پیراکوک کی دو وکینسیز تتھا پیراہلپر کی تین وکینسیز نکالی گئی ہیں تھلوڈ ڈیویزن میں پیراکوک کی دو تتھا پیراہلپر کی چار وکینسیز نکالی گئی ہیں آف انڈیا ہونی چاہیے بونفائیڈ ہمارچلی ہونی چاہیے ساؤنڈ مائنڈ ہونی چاہیے چاہیے آپ کا جو فیملی میمبر ہے کوئی بھی گورنمنٹ جوب میں نہیں ہونے چاہیے آپ کا کریمنل ریکورڈ نہیں ہونے چاہیے میڈیکلی فیٹ ہونے چاہیے پرمننٹ ریزیڈنٹ آف دا کنسرنڈ ایچ پی پی ڈیوڈی سرکل ہونے چاہیے تتھا اس کے لیے جو ہے آپ کی ایڈوکیشنل کالیفیکیشن کہہ رہے گی تو آپ جو ہے ٹینٹھ جو ہے ہمارچل پردیش کے کسی بھی سکول سے پاس ہونے چاہیے یا پھر آپ کے پاس جدی بونفائیڈ ہمارچلی ہے تو آپ اس کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں تتھا پیرا کوک کے لیے جو ہے سکس منت کا ڈپلوم آپ کا کوکنگ فروم فوڈ پرڈکشن میں ہونا چاہیے کسی بھی آئی ایچ ایم سے یا پھر کسی بھی ایس ای ایچ ایم سے تتھا پیرا ہیلپر کے لیے آپ جو ہے سیمپلی ٹینٹھ پاس ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کو نولیج اینڈ کسٹمز مینرز ہونے چاہیے ہمارچل پردیش کے تتھا ایج کرائیٹیریے کہہ رہے گا ایج کرائیٹیریے یہاں پر رہے گا آپ کا اٹھرہ سے پنتالی سال کے لیے تتھا اپلیکیشنز آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے سیلف ٹیسٹڈ فوٹو کوپیز جو ہے لگانی ہے تتھا ایگزیکیوٹیوٹیو انجینیر آف ڈا ڈویزن اپنے جو ہے ایگزیکیوٹیوٹیو انجینیر کے آفیس میں جو ہے اپلیکیشن فارم آپ کو بیجنا ہوگا تتھا یہاں پر جو ہے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگانے ہیں تو اپنا ادھار کارڈ سیل پہ ٹیسٹڈ لگانے ہیں یہاں پر ادھار کارڈ لگانا ہوگا سیٹیفیکیٹ آف ایج پروف لگانا ہوگا بونفائیڈ ہی مارچ لی لگانا ہوگا تتھا نو فیملی میمبر کینڈیٹ کوئی بھی نون ایپلائیمنٹ کا فارم لگانا ہوگا کلاس ٹینت کا جو ہے سیلف اٹیسٹڈ فارم لگانا ہوگا جدی آپ بی پی ایل میں ہیں تو بی پی ایل کا فارم لگانا ہوگا جدی آپ کے پاس کوئی ایکسپیریس ہے تو ایکسپیریس کا فارم جو ہے آپ کو یہاں پر لگانا ہوگا تطھا یہاں پر جو ہے استعمال مارٹ کیسے ہوگا تو پانچ نمبر جو ہے آپ کے اکاڈمی کوالیفکیشن کے لگیں گے تطھا دو نمبر جو ہے آپ کے ایکسپیریس ریٹڈ سٹو فیلڈ یہاں پر جو ہے ایکسپیرینس کے لگیں گے تطھا باقی ایک نمبر جو ہے یعنесть آپ بی پی ایل فیملی سے بلاغ کرتے ہیں تو ایک نمبر جو ہے آپ کا بی پی سکیل ٹیسٹ ہوگا یہاں پر سکیل ٹیسٹ جو ہے دو نمبر کا ہوگا جو کی سپریٹلی کنڈکٹ کروایا جائے گا ٹوٹل یہاں پر ٹین مارک کے بیسز کے اوپر آپ کی جو ہے سیلیکشن ہوگی تتھا یہاں پر جو ہے روز اینڈری ریفونس بیلٹیز آپ کی بتائی گئے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیسن سیرلری کی بات کر لیتے ہیں تو سیرلری جو ہے پیرا کوک کے لیے نو ہجار رہے گی تتھا پیرا ہیلپر کے لیے پچپنس ہو رہے گی تتھا ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جا کینڈڈیٹ اپاؤنٹڈ ایز پیرا ہیلپر ان لوگ نرمان بیل ہیب نو رائٹ کلیم فور ریگولرائیزیشن ایز ریگولر ایمپلائی آف دا سٹیٹ گورنمنٹ تو آپ جو ہے ریگولر ہونے کے لیے یہاں پر جو ہے کلیم نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی بکینسیز کے بارے میں اپ ڈیٹ جو کی نکلی ہے منڈی ڈیویزن میں تو ایسی ہی نئی نئی اپ ڈیٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے جوب سے ریلیٹڈ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تتھا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیکسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے وہ سبسکرائب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل پر راپت ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہین جاہیما چل دنے بات دوستو